نمسکر دوستو میرا نام ہے عروپ اور عروپٹا کی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو اس چینل کی فرسٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ایک پروفیشنل لوگو بنانا سکھاؤں گا تو اس کے پہلے دوستو میرا آپ سے کچھ ریکوست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیا ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ مجھے سپورٹ ملے آپ لوگ کا پیار ملے اور اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک پیارا سا کمنٹ اس ویڈیو میں جرور کر دیجئے گا تو چلے دوستو زیادہ سمجھ کو نہ گباتے ہوئے سیدھا ہم لوگ پوائنٹ پہ چلتے ہیں تو دوستو اگر آپ ایک پروفیشنل لوگو بنانا چاہتے ہیں فری میں تو آپ کو دو اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی یہاں پر سب سے پہلا ہے پکس آٹ اور دوسرا ہے پکسل لائب تو دوستو میں نے یہ دونوں اپلیکیشن پلی اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیے اپنے فون پہ آپ بھی اپنے فون پہ انسٹال کر لیے اس کے بعد دوستو آپ کو پکس آٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ پکس آٹ کو اوپن کریں گے دوستو آپ کو نیچے ایک پلس کا سائن دکھ رہا ہے اس پلس کے سائن پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو pick canvas کا ایک option آ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد click کرنے کے بعد آپ یہاں سے size دیا ہوا ہے آپ کے paper کا آپ کوئی بھی ایک pick کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں customize کوئی pixel دینے کا تو آپ یہاں پر custom پر click کر کے یہاں پر آپ اپنا custom pixel کو choose کر سکتے ہیں چلی میں یہاں پر 800 into 800 کر دیتا ہوں جو ایک youtube کا جو icon ہوتا ہے اس کے لئے یہ standard ہے تو یہ کرنے کے بعد پھر اوپر آپ کو right side corner پر آپ کو ایک arrow کا sign دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک white page آ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کو right side corner پر آپ کو پھر ایک arrow دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے اور edit image پہ جانا ہے edit image پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سارا نیچے آپ کو option دیکھ رہا ہے یہاں سے آپ کو simple way سے text کو یہاں پہ اٹھانا ہے اور اس کے بعد جیسے میرے channel کا نام ہے root talk تو میں یہاں پہ a لکھ لیتا ہوں اور پھر اس کو ok کر دیتا ہوں اس کا دوستو آپ کو side میں color کا sign دیکھ رہا ہے یہاں پہ color آپ کو choose کر لینا ہے اس کا font آپ کو choose کر لینا ہے چلی میں یہاں پہ font کو select کر لیتا ہوں یہ میں نے font کو select کر لیا اب اس کے بعد دوستو اس کو میں تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتا ہوں اور پھر میں side میں click کرتا ہوں پھر میں نیچے text پہ click کرتا ہوں اب اس کے بعد مجھے T چاہیے تو میں نے T یہاں پہ لے لیا اب پھر سے مجھے color میں جانا ہے جا کے پھر سے مجھے color choose کرنا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے دوستو اب کرنا کیا ہے مجھے یہاں پہ اوپر رائٹ سائٹ کورنر پہ ایک رائٹ کا سائن آ رہا ہے اس کو ٹک کر دینا ہے اس کا دوستو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپسن مل رہا ہے اس پہ کلک کرتا ہے اور پھر ڈراؤ پہ جانا ہے اس پہ نیچے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو کوئی ایک سیمبل کو پک کر لینا ہے چلی میں یہاں پہ سرکل کو لے لیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے یہاں پہ گھیہ رہی دیتا ہوں اس کو دوستو پھر سے میں ایک اور ایک سیمبل لے لیتا ہوں اور یہاں سے یہ اوگلے لے لیتا ہے اس کو فیل میں لے لیتا ہوں یہاں پہ چاہتا آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ چلیے یہاں پہ رڈ دے لیتا ہوں نہیں بلاکی صحیح تھا بلاکی دے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب چلیے یہاں سے آپ کو روپر رائٹ سائٹ میں ٹک کر دینا ہے اس کا دوستو یہ سیمبل طریقے سے میں نے ایک سیمبل لیتا ہوں وہ بنا لیا اب کرنا کیا ہے اس کو نیکسٹ کام ہے پکسیل لیب کا تو اس کو اوپر رائٹ سائٹ کارنر پہ ایرو پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے چلیے میں نے اس کو سیو کر لیا اب مجھے اوپن کرنا ہے پکسیل لیب کو اوپن کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ جانا ہے یہ فورٹ والے آپسن جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ transparent کو مجھے choose کر لینا ہے تو یہ page پورا transparent ہو گیا اب مجھے third والے option میں آنا ہے اور یہاں پہ import پہ جانا ہے import پہ جانے کے بعد جو میں نے ابھی بنایا pick اس کو اٹھا کرنا مجھے یہاں پہ لے کے آنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں سے کھینچ لینا ہے اب دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ side میں آنا ہے سائیڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا erase color اس پہ جانا ہے آپ کو اور enable اس کو کر دینا ہے تو کیا ہوگا کہ یہ پورا transparent ہو جائے گا اور پیچھے بھی آپ کا پورا transparent ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو پھر سے آگیا آنا ہے یہاں پہ 3D shape میں آپ کو آنا ہے اس کو بھی enable کر دینا ہے تو آپ کا logo پورا 3D میں آ گیا اب دوستو اس کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں نیچے آ سکتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا color کیا آپ کا جو 3D کا جو color ہوگا وہ color کیسے ہوگا چلی میں یہاں پہ اس کو white دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو پھر آپ اس کو چاہے تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں 3D rotate اگر آپ چاہے تو کسی بھی angle میں اس کو rotate کر سکتے ہیں تو میں آپ کو simple طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیسے کرنا ہے تو بس آپ کو یہاں پہ rotate دے دینا ہے اور اس کے بعد چاہے تو آپ یہاں پہ text کو بھی edit کر سکتے ہیں یہاں پہ second option option میں جانا ہے یہاں پہ text میں جانا ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنا ہے پھر edit میں آپ کو جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے ہر اوپ ڈاک ڈاکے کرنا ہے پھر آپ کو اس کا size کو بڑا کر دینا ہے اور اس کو ایسے یہاں پہ رکھ دینا ہے اب دوستو بس یہ آپ کا logo تیار ہے آپ کو اوپر right side میں three dot میں جانا ہے اور export image میں جانا ہے اور یہاں پہ dimension آپ کو یہاں پہ select کر سکتے ہیں یا پھر آپ custom میں جا کے یہاں پر آپ اپنا custom dimension دے سکتے ہیں تو دوستو بس یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا تو پلیز اگر پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب شروع کر دیجئے تو ملتے ہیں دوست آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک bye bye and take care